السلام علیکم فرینڈز کون کون ہے آپ میں سے جو کہ سیرم کے نام پہ بہت زیادہ دھوکہ کھا چکا ہے تین ہزار پے کی اور پندرہ سو روپے کی چھوٹی چھوٹی سی سیرم کی بوٹلز پر چیز کر چکا ہے اور آپ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو السلام علیکم ایٹس می علینا عمر اور آپ وچنگ می چینل میک می بیوٹیفول آپ لوگوں میں سے جنہوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کے لئے سستا چینل ہے جو آپ لوگوں کو اچھی اچھی اور سستی سستی چیزیں بتاتا ہے بہت ہی بینیفیشل چیزیں بتاتی ہوں جو کہ میں اپنے اوپر ایکسپیرمنٹ کر چکی ہوتی ہوں کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سو آج کا جو میرا سیرم ہے جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ایک سیرم کے بارے میں اور یہ سیرم آپ بیوٹی فائی بائی آمنا کا اور فرسالی کا ڈپلی کےٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہے تو ڈپلیکٹ بڈ ان کے سیرم سے زیادہ افیکٹیو ہے یہ میری گیارنٹی ہے آپ لوگ ان کا سیرم اور میرا سیرم دونوں use کر کے دیکھیں آپ لوگ ایسا کر لیں آپ لوگ ایک بندہ آپ کے فیملی میں سے بیوٹی فائی بائی آمنا یا فرسالی کا use کریں ایک میرا سیرم use کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ فرق پڑھا ہے افکورس آپ لوگوں کو میرے سیرم سے انشاءاللہ زیادہ فرق پڑے گا سو لیٹس سارٹ دا ویڈیو سیرم میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو چاہیے اورنج آئل لیمن آئل روز آئل اور پمپکن آئل اس کے علاوہ یہ چار آپ کو اسینشل آئلز چاہیے تھے اسینشل آئلز ہوتے ہیں جس کو ہم کیریور آئل میں ڈال کے مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں کےیریور آئل میں اپ کو چاہیے یا تو آپ آلیو آئل لے لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسٹر آئل یوز کر سکتے ہیں یا آلمانڈ آئل یوز کر سکتے ہیں دونوں میں سے جو آپ کو سوٹے بل لگے یا جو اویلیبل ہو وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا سونے کا ورک یعنی گلڈ لیف ایک یا دو آپ اپنی خوشی سے اپنی جیب کے حسابسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے وائٹیمین ای کیپسول اور اگر آپ لوگ زافران افورٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ایک چھٹکی لے لیں جو نہیں افورٹ کر سکتے وہ اس کو سکپ کر دیں ضروری نہیں ہے یہ ڈالنا یہ نہیں گیا یہ نہیں ہوگا زافران تو آپ کا سیرم نہیں بنے گا سیرم بنے گا بہت ایفیکٹیو بنے گا آپ لوگ مت یوز کریں زافران جن کے پاس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینے ہیں 4 ٹیبل سپون اورنج آئل کے ٹھیک ہے میں نے یہ ٹوٹل 4 ٹیبل سپون ڈالے تھے اس میں پڑا ہوا ہے اورنج آئل جو کہ میں نے اس میں ڈال لیا تھا 4 ٹیبل سپون اب میں نے ڈالنا ہے اس میں روز آئل اورنج آئل جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ سکن کو وائٹ کرنے میں اور گلو دینے میں بہت ہی زبردست ہے اب آپ کو سیکنڈ کیا چاہیے روز آئل روز آئل کیا آپ کو چاہیے 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون روز آئل یہ ہے پمپکن آئل پمپکن آئل کا آپ نے ایک چمچ لینا ہے روز آئل جو ہے آپ کی جو جھوریاں وغیرہ ہے اس کے علاوہ جو آپ کی سکین پر اچنگ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ پمپکن آئل ہے پمپکن آئل تھنڈا ہوتا ہے یہ آپ کی سکین کو بلکل بھی پمپلز نہیں ہونے دے گا آپ کی سکین کو بلکل سمودھ اور سوفٹ رکھے گا آپ 1 سے 1.5 ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں پمپکن آئل اب آپ نے لیمن آئل ڈالنا ہے لیمن آئل آپ نے صرف 1 ٹیبل سپون ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اگر تو آپ کے پاس کیسٹر آئل ہے تو آپ کیسٹر آئل یوز کرلیں آلمینڈ آئل ہے تو آلمینڈ آئل اگر آپ کے پاس آلیف آئل ہے تو آپ آلیف آئل یوز کرلیں یہ جسٹ ایک کیریر آئل ہے تاکہ ہمارے باقی کے جو آئلز ہیں وہ خراب نہ ہوں اور اس کے علاوہ یہ سٹے کر سکے اور فیس پہ زیادہ دیر تک ٹک سکے سو میں ڈالوں گی آلیو آئل اور یہ ڈالنا ہے صرف ہاف ٹی سپون یا چند کترے آلیو آئل کے میں نے ڈال لی ہیں تقریباً پانچ سے چھے ڈروپس ٹھیک ہے اب میرے پاس کیونکہ زافران اویلیبل ہے تو میں زافران ڈالوں گی تھوڑا سا اور اگر آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا آپ لوگ مت ڈالیں اور آپ نے ڈالنے ہیں دو وائٹمین ای کیپسول وائٹمین ای کیپسولز جو ہیں یہ آپ کے سیرم کو جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ بنائیں گے خراب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کے اوپر بہت زبردست اثر کرے گا آپ کی سکن کو پیمپل سے بچائے گا آپ کی سکن کو ایریٹیشن سے بچائے گا انفلمیشن سے بچائے گا ایزا سن بلوک کام کرے گا بیٹاپ لوگوں نے اس کو رات کو ہی یوز کرنا ہے سیرم کو دن کو نہیں اوکے فرنڈز اب وائٹمین ای کیپسولز جلے گا ہمارا لاسٹ انگریڈینٹس ہے گولڈ لیف یہ ہے سونے کا پتہ گولڈ کا ورک یہ آپ کو پنساری کی شاپ سے مل جائے گا سب کچھ آپ کو پنساری کی شاپ سے مل جائے گا تو آپ لوگ یہ لے لیں ایک یا دو اپنی ضرورت کے حساب سے مجھے دو لینے چاہیے تھے مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا جب میں نے لازٹ یئر بنایا تھا میں بعد میں ایک اور لاکس میں ڈال لوں گی گولڈ لیف کیونکہ میں نے اس وقت نہیں تھا دیکھا کہ یہ اتنا چھوٹا ہوگا اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اویل اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل ایک جان ہو جائیں اور یہ جو فلیکس ہیں گولڈ کے یہ چھوٹے چھوٹے سے چنگ سپن جائیں چھوٹے سے فلیکس بن جائیں میں آپ کو مکس کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اوکے فرینڈز یہ دیکھیں اس کے گولڈ کے فلیکس اب میں اس کو بچوں کا آپ کو شور آ رہا تھا بچے کہتے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے ہم بھی ہلپ کروائیں یہ ہے دیکھیں گولڈ فلیکس آپ کو گولڈ فلیکس آپ کو کلیرلی نظر آ رہے ہوں گے یہ جو میرا پورے کا پورا بنا ہے یہ تقریباً میرا بنا ہے آپ لوگ کہہ لیں سکس ہنڈرڈ میں یہ سکس ہنڈرڈ میں میں نے بنایا ہے اگر آپ اکیلی یوز کریں گی تو آپ کا پورا سال یہ چل جائے گا آپ نے اس کو کس طرح سے لگانا ہے آپ نے اس کو رات کو اچھی طرح سے فیس واش کر کے پھر اس کے بعد آپ نے فیس واش کرنے کے بعد ڈرائی کر لینا ہے پھر اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا لینا ہے ایک ایک ڈراب اپنے پورے فیس پہ لگا کے تو آپ اس کو اچھی طرح سے مل کے تو پھر آپ سو جائیں اور صبح جب آپ جس سے مرضی آپ فیس واش کریں اپنا آپ لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پندرہ دن میں یہ آپ کو فرق نظر آنے لگے گا آپ کی سکن کو گلو تو لازمی ملے گا اور وائٹننگ جو ہے وہ آپ کو ایک مہینے کے بعد نظر آنا شروع ہو جائے گی اب میں ایک ہی فانڈیشن کی بوٹل ہے گلاس بوٹل ہے اس کو میں نے خالی کیا تھا میں اس کو اس میں پور کر لوں گی ٹھیک ہے میں آپ کو پور کر کے دکھاتی ہوں سو فرینڈز یہ دیکھیں کہ کتے زیادہ اس کے اندر گولڈ کے فلیکس ہیں اور کتہ بیوٹیفول یہ بنا ہے میرا سیرم آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا رات کے ٹائم لگایا کریں ڈیلی روٹین بنائے رات کے ٹائم لگانے کی اور جو لوگ اپٹن لگا رہے ہیں میرا بنایا ہوا وہ لوگ اپٹن لگانے کے بعد یہ والا سیرم لگا کے تو سو جائیں تو پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگوں کو کیسا گلو آتا ہے شادی پہ آپ کی اور ای ہوپ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ لوگ مہنگے مہنگے سیرم لینا چھوڑ دیں اور یہ سیرم بنائیں گھر میں بنائیں جب بھی آپ لوگ ایک سیرم لگانے لگیں اس کو اچھی طرح سے شیپ کریں اور ہاتھ میں دو سے تین کترے یہ اپنے فیس کے حساب سے لگائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریزرل ملے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اب جب آپ ایک بار میں آپ کو بتاتی چلے ہوں کہ جب آپ لوگ یہ فیس پہ سیرم لگائیں گے تو اس وقت آپ کو لگے گا کہ آپ کا فیس تھوڑا بلیک بلیک سا ہو رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب آئل لگاتے ہیں تو فیس ایک بلیک شائن دیتا ہے باٹ آپ لوگ درئیے گا مت کیونکہ وہ صرف وقتی طور پر ہوتی ہے باقی جو سکن کے اندر ایبزورب ہو کے یہ ایفیکٹ چھوڑے گا اس سے آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو اس کا ریزلٹ ملے گا اب ملتی ہوں میں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے کا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے سی او نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ بائی بائی